تو آج ہم بات کرنے والے ہیں بہت ایک سمپل پلان کے اور بہت بہترین پلان کے جیسے کیا پر دیکھ رہے ہوں گے یہ ہی ملکو ڈسکس کرنے والے ہیں جس کا سائز بہت ہی چھوٹا ہے جس کا سائز دوستو تھرٹی کروز فورٹی ٹو تیس بائی بیالیس ٹھٹ میں یہ پورا میں نے مکان ڈیجائن کیا ہے اور بہت ہی بہترین اور سمپل پلان ہے میں نے یہاں پر زیادہ کچھ چیزیں نہیں کریٹ کیے کیونکہ سمپل پلان کم ڈیکوریٹڈ والے پلان بہت ہی بہت ہی بہترین ہوتے ہیں کیونکہ اس میں لاغت بھی کم آتی ہے ساتھ 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 ڈیجائننگ کا خرچہ پینٹ کا خرچہ وہ سارا بچتا ہے تو اسی مولک کو میں نے بہت ہی کم لاغت میں بہترین سا ڈیجائن کیا ہے اور اگر ہم بات کریں اس کے فرنٹ ڈیلیویشن کی تو آپ کو بہترین سا فرنٹ ڈیلیویشن ملتا ہے کوش ڈیجائن بہترین سا ملتا ہے اسی مول کو آج ہم ڈسکس کرنے والے ہیں پروپر طریقے سے آپ دیکھ لیں اس کو یہاں پر جو فرنٹ ڈیلیویشن ہے ایک سیمپل اور ڈیوٹیپل ڈیجائن آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے تو یہ اگر گھر بنواتے تو اس کا کا کتنا لگے گا وہ بھی میں بتاؤں گا بنے دیس ویڈوں لگاتار نو پہنچھا ہوئے اور آپ آپ دیکھ رہے ہیں اپنا چینل اسمال ہوس پلان کو آپ سٹکا جرور کرنے شاہ ساتھ ڈیلائکن ضرور دبانے سے آنے والے شوی ویڈیو آپ لکھاتا دیکھ سکیئے اسمال ہوس پلان پر آپ کو لگاتار اپ ڈیٹڈ ڈینے موڈرز نینے ویڈیو ملتے رہتے ہیں تو جب بھی آپ گھر بنواتے تو ایک بار اسمال ہوس پلان پر ضرور بیجٹ کریں شاہ ساتھ ہے اور یہاں پر آپ کو کوئی کوئی ایسا موڈل ضرور ملے گا جو آپ کو پہشند آئے گا اور آپ اسے کروا چکتے ہیں آج کا جو پلان ہے تیس بائی بائی آلیس بٹ میں اسے ڈسکس کرتے ہیں تو اس ساتھ والے فرنٹ ڈیلیویسن کی بات کریں سامنے سے آپ کا روڈ ہے پھر اسٹیر سے جس کے مات دیمت سے اوپر جائیں گے اور آپ کو ایک پورچ ملتا ہے یہ تکی پورچ ہے ڈیجائن میں میں نے یہ بانڈری وال کر رہی ہے دونوں طرح سے سپریٹ کر دیا جو جگہ بچی آپ پر آپ پارکنگ کر سکتے ہیں یہاں پر میں نے پلانٹ سے لگا رکھے ہیں یا آپ اپنا گرین ایریا چھوڑ سکتے ہیں آپ پہ ڈیپنگ کرتا ہے فرنٹ میں ایک ایدھر رائٹ ہنگ سائیڈ وینڈو ہے پھر میڈل میں آپ کا مین ڈور ہے جہاں سے انٹری کریں گے ڈور کے آس پاس دونوں طرف وینڈو ہے جس سے آپ اپ وینٹلیشن ہوگا پرپر وینڈو ہے تو اس کے لئے گراؤنڈ فور کے گر ہم بات کریں تو آپ کو دکھاتے ہیں میں نے کیا کریٹ کیا ہے یہ دو اس کا گراؤنڈ فور ہے جو میں نے کریٹ کیا یہ گراؤنڈ فور پورا کریٹ کیا اور یہاں پر دوستو میں نے پلر سبھی ڈیجائن کیا ہے تو اس اس نے دو پلر آپ کو راؤنڈ کلر کے ملتے اس کا سٹیر اس اس کے ایسے آپ انٹری کریں گے مین ڈور سے دیکھی گا آپ انٹری کریے گا اور یہ کیا ہے میں نے جو آپ کو بولتے ہیں جس کو اب جیسے آپ اندر جاتے تو سب سے پہلے آپ کو ایک بہترین سا لون بولیں گیلری بولیں مل جاتا ہے اس کے بعد اب ہم بات کرتے ہیں سب سے پہلے لیفٹ اینڈ سائٹ کے لیفٹ اینڈ سائٹ میں ایک بیٹ ڈوم جس میں میں نے ونڈو دیا تھا اور یہ آپ کا بیٹ ڈوم ہے یہاں پر میں نے گیٹ وغیرہ نہیں کریٹ کیا آپ تہی بھی گٹ لگا سکتے ہیں وال ہے آپ اتھر لگا دیں اتھر وہ آپ پہ ڈپین کرتا ہے اس کے بعد یہ آپ کی سٹیرز ہیں جہاں سے آپ شڑھیں گے اور ٹرن ہو کر واپس آئیں گے سٹیرز کی جسٹ وغل میں ایک بیٹ ڈوم آپ کو اور ملتا ہے تو یہاں پر لیفٹ اینڈ سائٹ میں دو بیٹ ڈوم ملتے ہیں بیس من بڑا سا اب ہم بات کرتے ہیں رائٹ ہنڈ سائٹ کی تو رائٹ ہنڈ سائٹ بھی آپ کو فرنڈ میں ایک بیٹ ڈوم ملتا ہے اس ونڈو ہے اور گیلریز میں آدم جائے یہ آپ کا بیٹ ڈوم ہے ایک اور یہ آپ کا لیٹ ڈ بات ہے بیٹ ڈوم کے جسٹ پیچھے لیٹ ڈ بات اور آپ آگے جاتے ہیں تو سب سے پیچھے آپ کا ایک کچھین ایریا مل جاتا ہے اور یہ پورا آپ کا ڈائننگ ایریا بنے گا کیونکہ اس لیے میں نے کچھین یہاں پیچھے کریٹ کیا ہے تو آپ یہاں پر ڈائننگ ایریا آپ اپنا سجا سکتے کر سکتا ہوں تو تھری بیٹ ڈو کیچین لیٹ ڈ بات بڑا سا آپ کو مل جاتا ہے ڈائننگ ایریا مل جاتا ہے ڈائننگ ایریا مل جاتا ہے گیلری اسٹیئرز اور فرنڈ کا ڈیجائن جو آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے وہ بیٹ ڈیجائن میں جوم کر کے آپ کو دکھاتا ہوں اسے آپ اس کا ریالیسٹیو سمجھ پائیں اس میں میں نے جو ٹیکچر دیا ہے وہ دوستو پلاسٹر کے بات دیا ہے جو پلاسٹر آپ کرواتے ہیں ملکو سیم ٹیکچر میں نے دیا ہے اور یہاں پر دیکھیں پلر بھی سارے میں نے ڈیجائن کی ہے میں آپ کا ٹاپ بھی دکھا دیتا ہوں اس سے آپ کو اور چیزیں سمجھ میں دیکھیں کہ اوپر سے آپ کو پروپر طریقے سے پورا ڈیجائن دیکھنے کو مل جائے گا سائز میں چاروں طرف آپ کے بنے ہوئے ہیں اور نیچے آپ کا بیم پڑا ہوئے ہیں تو پلر اور بیم پر ایک ڈیجائن پورا یہاں پر میں نے کر رکھا ہے تو اس کا ٹاپ ڈیو آپ دیکھیں گا بیتری سار موڈل بن کر ریڈی ہوتا ہے یہ گراؤن سور میں سے جوم کرتا ہوں آپ کو اس سے آپ اس کا ٹیکچر دیکھ سکیں ہے یہ لیشٹی دیکھ سکیں آپ کو گھر کیسا لگنے والا ہے دیوالوں کی اوپر میں نے پلاسٹر کر دیا ہے تو آپ کو ایک بیتری سار ڈیجائن دیکھنے کو ملتا ہے اب ہم بات کرتے ہیں اس کے لاش دوستو اس کا لاش کلور ہے جیسا کہ آپ نے دیکھا چاروں طرف ساڑھے ترین فرینڈ میں جو ریلنگ کریڈ کی جو گریل کریڈ کی وہ دیکھیں گا تھوڑا سا اسٹیلسٹ کی ہے یہاں پر تھوڑا سا راؤنڈ شیپ دیا ہے سائیڈ میں لیپ ٹو رائیڈ میں اور آگے یہ پورچ کو میں نے ڈھگ دیا ہے اس کے بعد آپ کو یہ بیچ میں آپ کو وی شیپ دیا ہے جس سے آپ کو بیتری سار ڈیجائن دیکھنے کو ملے چاروں طرف اس میں فائٹ گلر کی پٹی بھی لگا دیئے نیچے بھی پٹی لگا دیئے اور آپ کا یہ کورنک لگا ہوا ہے جس سے آپ یہ بیتری سار ڈیجائن آپ دیکھتا رہیں گے تو یہ ایک کے تیس بائی بیالس پرنڈ میں ویل پلانڈ گھر مل جاتا ہے بیتری سا سمپلیسٹ پلان ملتا ہے لو بجٹ پلان ملتا ہے اگر آپ اس کا دیکھنا چاہتے ہیں اس میں بجٹ کتنا لگے گا اس کو گھر بنوانے پیسہ لگے گا تو لگ بگ دوستو ایویا ہو جاتا ہے تو بارہ سو اگر ہم فنسنگ کی بات کریں جتنا ابھی بنا ہوا ہے اس کی اگر ہم بات کریں کہ گراؤن فلور کی تو آپ کو لگ بگ اگر گامل شتم بنواتے ہیں بینہ جگہ کے تو سات سے آٹھ لاکھ روپے یہاں پر لگے گا جتنا ابھی بنا ہوا ہے اتنے میں اور اس کے بعد اگر اور فنسنگ کراتے تو اس میں اور پیسہ لگتا ہے کہ گھر میں آپ چاہیے جتنا پیسہ لگا لے کمی ہی رہ جاتی ہے ٹائل سے لگواتا ہے کوئی پتھر لگواتا ہے کوئی وال میں پتھر لگواتا ہے وہ آپ پر ڈپینٹ کرتا ہے ٹھیک نورمل میں بتا رو چاہیے سات لاکھوں پیتنے میں خرچ ہوگا اور اس کا میٹریل بھی اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو آپ اس کے لیے ہمارا اپلیکشن ڈاؤنلوڈ کر سکتے پلیسٹور پر آب لیول ہے اس میں میٹریل بتا دے گا کتنا لگے گا گٹا گٹی کتنا لگے گا مورم کتنا لگے گا برا سب کچھ یہاں پر بتا دے گا یہ ویڈو کیسا لگا جرور بتائیں ویڈو کلیکش سے جرور کرتے ہیں کوئی بھی ڈاؤنلوڈ کمنٹ سیکشن میں جا کے پوچھ شکتے ہیں اور اگر اپنے بھی تک کے دوستو اس مال ہوس پلان کو سبکائب نہیں کیا تو جرور کرلیں